اسلام علیکم میرے چینل پروفیسر خضر عباس پر خوش آمدید چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبائیں ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کریں بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آبابی زیباکار اسلام علیکم میں ہوں پروفیسر خضر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پروفیسر خضر عباس اللہم اقبال کے کلام کی شرعہ پیش کرتے ہوئے آج میں آپ کی خدمت میں نظم گورستان شاہی کا دوسرا حصہ پیش کرنے لگا ہوں سمات فرمائیے گا بغیر وقت زیادہ یہ نظم کی طرح بڑھتے ہیں نظم کی طرح بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن نبا دیں اقبال فرماتے ہیں خوابگاہ شاہوں کی ہے یہ منزل حسرت فضاء یعنی حسرتوں کو بڑھانے والی یہ جو منزل ہے گورستان شاہی بادشاہی قبرستان جو ہے گھول کرنا کا یہ کیا ہے خوابگاہ شاہوں کی ہے یہاں بادشاہ سوتے ہیں خوابگاہ شاہوں کی ہے یہ منزل حسرت فضاء دیدہ عبرت خراج عشق گلگوں کا ادا دیدہ عبرت ہے عبرت کی آنکھ یہاں پر گلگوں سرخ رنگ کے آنسوں کا خراج ادا کر یعنی یہاں پہ کچھ آنسوں بھا لے کہ یہ ہمارا شاندار ماضی یہاں پہ سویا پڑا ہے ہے تو گورستان مگر یہ خاک گردوں پا ہے یہ مگر یہ کھاک گردوں پایا ہے ہے تو یہ قبرستان گورستان ہے یہ مگر اس کی خاک کیا ہے گردوں پایا خاکِ گردوں پایا ہے آسمان کی ہمپلہ یہ خاک ہے یعنی بڑی عالی قسم کی یہ کھاک ہے بہت ہی عالی قسم کی یہ مٹی ہے اور اہا ایک برگشتہ قسمت قوم کا سرمایہ ہے برگشتہ قسمت جس کی قسمت روٹ گئی ہے اس سے اس قوم کا یہ سرمایہ ہے اہا ایک برگشتہ قسمت قوم کا سرمایہ ہے اور مقبروں کی شان حیرت آفری ہیں اس قدر یعنی یہ جو شاہی مقبرے ہیں بادشاہوں کی جو قبریں یہاں بنی ہیں ان کی شان اتنی حیرت آفری ہے ان کی شان دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے حیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ جنبش مشگاں سے ہے چشم تماشا کو حضر کہ دیکھنے والی آنکھ جو ہے وہ پلک بھی نہیں جھپکا سکتی یعنی ٹک ٹکی باندھ کے انسان دیکھتا رہ جاتا ہے ان مقبروں کی عظمت کو اور کیفیت ایسی ہے ناکامی کی اس تصویر میں یعنی اس تصویر میں ناکامی کی ایسی کیفیت ہے ایسی حالت ہے جو اتر سکتی نہیں آئینہ تحریر میں جو تحریر کے آئینے میں ابھی نہیں اتر سکتی یعنی ایسی ناکامی کا اکس جو ہے یہ دکھا رہا ہے قبرستان جو تحریر میں نہیں لایا جا سکتا اور سوتے ہیں خاموش آبادی کے ہنگاموں سے دور یعنی جو مر گیا قبر میں وہ آبادی کے ہنگاموں سے دور سو رہا ہے سوتے ہیں خاموش آبادی کے ہنگاموں سے دور مزترب رکھتی تھی جن کو آرزو اے ناسبور جنہیں ناسبر کرنے والی بے چین آرزو مزترب رکھتی تھی پریشان رکھتی تھی جن کو آرزو اے ناسبور سبر نہ کر سکنے والی آرزو جنہیں بے چین رکھتی تھی بے قرار رکھتی تھی وہ کیا تھے اپنی آبادی سے دور ویرانے میں خاموش سوئے ہوئے ہیں یعنی وہ لوگ جن کو کہیں سکون نہیں تھا کہیں جن کو آرام نہیں ملتا تھا وہ لوگ اب آبادی سے دور سوئے پڑے ہیں اور قبر کی ظلمت میں ہے ان آفتابوں کی چمک ان سورج جیسے لوگوں کی چمک کہاں ہے قبر کی تاریکی میں پہنچ چکی ہے قبر کی ظلمت میں ہے ان آفتابوں کی چمک ان سورجوں کی چمک کہاں ہے قبر کی تاریکی میں پہنچ چکی ہے جن کے دروازوں پہ رہتا تھا جبیں گستر فلک جبیں گستر فلک جن کے دروازوں پر آسمان اپنی پیشانی رگڑا کرتا تھا آسمان جن کے دروازوں پہ آگے اپنی پیشانی رگڑتا تھا بڑے بڑے لوگ ان کے سامنے آجزی کا اظہار کرتے تھے وہ لوگ ان سورجوں کی چمک جو ہے وہ قبر کے اندر چلی گئی ہے نہ گورے سکندر ہے نہ قبرے دارہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے کیا یہی ہے ان شہنشاہوں کی عظمت کا محال جن کی تدبیر جہاں بانی سے ڈرتا تھا زوال کہ ان بادشاہوں کا یہی انجام بننا تھا کیا یہی ہے ان شہنشاہوں کی عظمت کا محال یعنی ان شہنشاہوں کی بزرگی اور عظمت کا یہی انجام تھا جن کی تدبیر جہاں بانی سے ڈرتا تھا زوال جن کی جہاں بانی دنیا کو چلانے کی جو تدبیریں تھیں ان سے زوال کو بھی خوف آتا تھا اتنے وہ عروج پہ تھے لوگ کہ ان سے زوال کو بھی خوف آتا تھا اور روب فنگفوری اور دنیا میں کے شانے کیسری فنگفور جو ہے یہ چین کے بادشاہ کو کہتے تھے چین کے بادشاہ کا روب ہو یا کیسر کی شان اور روم کے بادشاہ کیسر کی تل نہیں سکتی گنی میں موت کی یورش کبھی موت کا جو دشمن ہے اس کا حملہ کسی سے تل نہیں سکتا یعنی کوئی کتنی شان و شکت والا بادشاہ کیوں نہ ہو مرنا تو اس نے بھی ہے اور بادشاہوں کی بھی کشت عمر کا حاصل ہے گور کشت عمر یعنی عمر کی جو کاشت ہے عمر کی جو فصل ہے اس کا کیا ہے حاصل ہے گور بادشاہوں نے جو کاشت کیا جو لگایا جو انہوں نے اپنی عمر میں بویا اس کا انجام قبر ہے اور زیادہ عظمت کی گویا آخری منزل ہے گور اور یہ عظمت کا راستہ ہے اس کی آخری منزل قبر ہے جتنی بھی عظمتیں ہیں جتنی بھی بلندیاں ہیں آخر قبر میں جا کے پہنچتی ہیں کلو نفس ان ذائقت الموت کلو من علیہ فان موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے اور شورش بزم ترب کیا اود کی تقریر کیا درد مندان جہاں کا نالہ شمگیر کیا تو کیا کہہ رہا ہے اس نے کہ شورش بزم ترب ترب کی خوشی کی شور شرابہ اگر ہو خوشی کی محفل کا شور ہو اود کی تقریر کیا اود کا مطلب واپس لوٹ کیا یعنی واپس لوٹ کیانے کی آپ جتنی مرضی تقریریں کر لیں درد مندان جہاں کا نالہ شمگیر کیا دنیا کے سارے درد مند رات کے وقت اہوزاری کرنا شروع کر دیں رات کے وقت رونا شروع کر دیں عرصہ پیکار میں ہنگامہ شمشیر کیا اور مدان جنگ میں اگر تلوار بھی چلنے لگ جائے خون کو گرمانے والا نعرہ تقبیر کیا اور نعرہ تقبیر جو خون کو گرمہ دیتا ہے وہ بھی اگر لگایا جائے اب کوئی آواز سوتوں کو جگا سکتی نہیں جو موت کی نیند سو گئے اب انہیں کوئی آواز نہیں جگا سکتی سینہ ویرہ میں جان رکھتا سکتی نہیں اور دل کے اندر سینے کے اندر سے جو جان ایک بار نکل جائے وہ دوبارہ نہیں آتی مطلب جو مر گیا اس کو آپ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے روح مشتے خاک میں زحمت کشے بیداد ہے کوچا گرد نئے ہوا جس دم نفس فریاد ہے روح جو ہے ہماری مشتے خاک میں کیا ہے زحمت کشے بیداد ہے ظلم و ستم سہ رہی ہے یعنی ہمارا جو مٹی کا جسم ہے ایک پنجرہ ہے روح کا تو اس میں روح ترہ ترہ کی تکلیفیں سہ رہی ہے اور کوچا گرد نئے ہوا جس میں جس کوچا گرد نئے ہوا جس دم نفس فریاد ہے اور اس میں جو سانس چل رہی ہے یوں سمجھ لیں جس طرح بانسوری میں آپ سانس چلائیں گے پھونک ماریں گے تو وہ فریادیں کرے گی اسی طرح ہماری روح بھی گفتگو کی شکل میں آواز کی شکل میں فریاد کر رہی ہے کہ میں کہاں پاس گئی یاز جگانہ چنگیزی کے کچھ شیر مجھے یاد آ رہے ہیں آپ بھی سماعت فرمائیے مرزا باجد علی یاز جگانہ چنگیزی فرماتے ہیں کس کی آواز کان میں آئی کس کی آواز کان میں آئی دور کی بات دھیان میں آئی اور ایسی آزاد روح استن میں ایسی آزاد روح استن میں کیوں پر آئے مکان میں آئی بات ادھوری مگر اثر دونا اچھی لکنت زبان میں آئی اور اقبال کہتے ہیں کہ زندگی انسان کی ہے مانند مرگ خوشنوا انسان کی زندگی کیا اچھی آواز والے پرندے کی مثال ہے شاک پر بیٹھا کوئی دمچہ چہایا اڑ گیا وہ شاک پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا اس نے اپنی آواز نکالی اس کے بعد اڑ گیا اہ کیا آئے ریاض دہر میں ہم کیا گئے افسوس ہم اس دنیا کی بزم میں دنیا کے باغ میں کیا آئے اور کیا چلے گئے زندگی کی شاک سے پھوٹے کھلے مر جا گئے ہم کیا ہے زندگی کی شاک سے پھوٹے کھلے مر جا گئے موت ہر شاہ اور گزہ کے خواب کی تعبیر ہے اس ستم گر کا ستم انصاف کی تصویر ہے موت جو ہے ہر شاہ اور گزہ باز شاہ اور فقیر کے خواب کی تعبیر ہے اور اس ستم گر کا ستم انصاف کی تصویر ہے موت جو ہے سب کے ساتھ انصاف کرتی ہے سب کو برابر آتی ہے کسی کو معاف نہیں کرتی تو امید ہے یہ حصہ آپ کو سمجھایا ہوگا اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ کیجئے میں انشاءاللہ جواب دوں گا اب مجھے اجازت دیجئے اگلی سیکچر میں اس کا ایک حصہ اور کریں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ